جو بی جے پی کی حکومت پورے ملک میں وفق کی جائدات کا جو بل لے کر آئی ہے میں صرف مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کو بول کر یہاں سے رفصت ہو جاؤں گا کیونکہ انشاءاللہ تعالی آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی طرف سے شہر حدراباد میں ایک بڑے پہمانے پر جلس عام کا بھی انخواد عمل میں لائے جائے گا کیونکہ ابھی شہر میں ہمارے ہندو بھائیوں کا گنیش کہتے ہوار چل رہا ہے پھر ملاد النبی کے بھی جلسے اور جلوس ہوتے ہیں اور تھوڑا بارش کا موسم بھی ہے صدر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ مولانا خالص صحف اللہ رحمانے صاحب کی حکم پر انشاءاللہ تعالی جل سے جل ایک میٹنگ بھی ہوگی اور ایک جل سے عام بھی ہوگا اس میں آپ لوگ شرکت کرئے میں ذمہ داروں کی موجودگی میں صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ خدانا خاستہ یہ بل اگر خانون بنے گا تو کوئی بھی وف کی پراپٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی سب حکومت کے خفزے میں چلا جائے گا اور جس منصوبہ بن طریقے سے نریندر موڈی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس خانون میں جو شکل دی ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وقبہ یوزر ختم کر دیا جائے گا اب وقبہ یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر ہے بولیں گے نہیں اب وقبہ یوزر کا خانون سیکشن تری کو ہم نے ختم کر دیا اب ہم تیہ کریں گے کہ کون اس کا مالک ہے دوسرا حیدر آباد کی مکہ مسجد ہے خانون یہ بور رہا کہ ریجسٹر ڈیٹ لے کر آؤ آپ تیلنگانہ میں تین تیس ہزار کے قریب وفت کی جائدات ریجسٹر ہے نائنٹی پرسنٹ نووت فیصد ان جائدادوں کے پاس کوئی ریجسٹر ڈیٹ ہی نہیں ہے کوئی ریجسٹر ڈیٹ نہیں ہے تو حکومت بولیں گے دیکھیں اب آپ کے پاس ریجسٹر ڈیٹ نہیں ہے وقبہ یوزر ختم ہو گیا اب ہم اس پہ خبضہ کر لیں گے خبرستان ہے خبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے خانخائیں ہیں کوئی کاغذ نہیں ہے درگائیں ہیں کوئی کاغذ نہیں ہے کیا ہے وقبہ یوزر ہے اگر وقبہ یوزر چلا جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے اور نہ صرف یہ ختم ہو جائیں گے بلکہ خدانہ خاصتہ جتی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے آپ نماز پڑھئے اس سے آپ کو کیا کرنا ہے اور یہ بل میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر وہ خانون بنے گا تو اس کے رولز بھی نریندر موڑی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے اس بل میں یہ بھی لکھا گیا کہ سنٹرل وف کانسل میں صرف ایک منسٹر کو چھوڑ کر وزارتی اخلیتی بہبود کے منسٹر کو چھوڑ کر سب مسلمان ممبر بنتے ہیں اب اس بل میں کہا گیا کہ یہ کم سے کم دو بنیں گے دو بنیں گے اب حکومت ساتھ بھی بنا سکتی ریاستی وف بوٹ میں تمام ممبر مسلمان ہوتے ہیں تو نریندر موڑی نے کہہ دیا کہ نہیں صرف متولی کیٹیگری کے اور منسپل کارپریشن کے جو پنچائد کے لوگ جیتے ہیں تین یا چار بنیں گے ماں باخی تمام کے تمام ہم کسی غیر مسلم کو بنائیں گے ریاستی وف بوٹ میں الیکشن ہوتا تھا متولی کیٹیگری کا بار کانسل کے کیٹیگری کا ایم ایل ای کیٹیگری کا ایم پی کیٹیگری کا سب ختم حکومت ان کو نامزد کرے گی اور یاد رکھیے میں کھل کے کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے یہ لوگ بھی ہیں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں یہ شیعتین یہ گندی نالی کے کیڑے اس کے پیچھے ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ وفق خانون کو ختم کر دیا جائے تو اس میں بہت سی شیطانی طاقت ملوث ہیں اور وفق کا ٹرائبینل ہے اب وفق کے ٹرائبینل میں ایک ڈسٹرک جج چیف جسٹس آف ہائی کورٹ اپائنڈ کرتے ہیں ریاست کے پھر ایک ایک شخص کا اپائنڈمنڈ ہوتا ہے جس کو شریعت کے بارے میں علم ہو اور ایک ذمہ دار اطمی کو نرندر موڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈسٹرک جج جو چیف جسٹس ہائی کورٹ کا اپائنڈ کرتا نہیں وہ ریٹائیڈ جج ہوگا اور ایک ریٹائیڈ گورنمنٹ امپلائی ہوگا میرا جو مشاہدہ ہے جتنے گورنمنٹ کے اس طرح کے انکوائری کمیٹیز بنتے ہیں جس میں ریٹائیڈ جج ہوتے ہیں ایک ریٹائیڈ گورنمنٹ کا سرونٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر برسوں پہلے مفتی غیاس کو معلوم ہوں گا نائنٹی نائنٹی سکس میں طلاب کٹے میں ایک فائرنگ ہوئی تھی جس میں ایک معصوم عورت فسلور پہ تھی شہید ہو گئی تھی وہ کمیٹی میں کہہ دیا گیا کہ پولیس نے اپنی جان بچانے کے لئے فائرنگ کیوں ریپورٹ ہے شاید کچھ نام ہے کمیٹی کا پھر مکہ مسجد کی ریپورٹ ہے وہ آج تک نہیں نکلی حیرت کی بات یہ ہے کہ کلیکٹر کو یہ پاور دیا گیا کہ یہ خانون بننے کے بعد جتنی بھی وف کی پراپرٹی ہے اگر کوئی شیطان جا کے وہ لے گا کہ نہیں وف کی نہیں ہے گورنمنٹ کی ہے تو کلیکٹر انکوائری کا آرڈر کرے گا اور کلیکٹر انکوائری جب آرڈر کرے گا تو کلیکٹر یہ کہے گا کہ تا وقت انکوائری مکمل نہیں ہوتی یہ وف کی پراپرٹی نہیں رہیں گے اب کلیکٹر صاحب برسوں انکوائری کرتے رہیں گے آپ کی تو پراپرٹی چھن لی گئی کیسے انکوائری کریں گے تو انگریزی میں استعمال کیا گیا واتیور ہی ڈیم سفٹ یعنی وہ جیسا چاہے انکوائری کر سکتے خانون کا بنیادی اصول ہے کہ کوئی بھی اپنے مسئلے میں جج نہیں بن سکتا مگر کلیکٹر کو آپ منا رہے ہیں اور پھر اس بل میں یہ بھی کہا گیا کہ جتنی جائدادیں پر وقت کی جائدادوں پر گورنمنٹ خابیز میں ہے کلیکٹر اس کا فیصلہ کریں گے اور گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ کریں گے تو کلیکٹر ریوینیو کو بولے گا وقت بوٹ کو بولے گا ریکارڈ صحیح کرو یہ گورنمنٹ کی پراپٹی تو یہ موٹا موٹا اس میں یہ باتیں رکھی گئی ہیں جو خطرناک ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو آرکیلوجیکل سروی آف ہنڈیا خریب سو کے اوپر ان کا سچر کمیٹی کی ریپورٹ ہے کہ وہ وف کی جائدادوں پر خبزہ کر کے بیٹھے ہیں سچر کمیٹی کی ریپورٹ میں کہا گیا دوہزار سات میں کہ دلی میں اربن ڈیولپمنٹ منسٹری وف کی کتنے سو کے اوپر جائدادوں پر خبزہ کر کے بیٹھے ہیں دوہزار آٹھ میں سچر کمیٹی نے کہا کہ دوہزار آٹھ میں اس کی مالیت چھہزار کورٹ تھی چھہزار کورٹ تھی آج ہم دوہزار چوبیس میں ہیں اور پھر اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بل میں کہ ایویکیو پراپٹی پنجاب میں جو لوگ پاکستان جانے سے پہلے یہ جائدادوں کو وف کر کے چلے گئے اور جس وقت بھارت تھا جس شکل میں تھا وہ تو بھارت کے شہری تھے انہوں نے خانون کا استعمال کیا کیونکہ اس کی آمدنی کافی ہے پنجاب میں تو اس میں بڑے جو لینڈ شارکس ہیں اور نرندر موڈی ان کو انام کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایویکیو پراپٹی بھی ختم کر دیں گے اس بل میں یہ بھی ہے کہ لیمیٹیشن پیریڈ ہوتا ہے اگر کوئی خبزے میں ہے تو لیمیٹیشن کے بعد وہ مالک ہو جاتا ہے وہ خانون کا اطلاق وقت بورٹ پر نہیں ہوتا تو نرندر موڈی بورٹے لیمیٹیشن ختم یعنی جو لاکھوں جائدادوں پر ہم کیس رڑ رہے ہیں وہ مالک بن جائیں گے جیسا کہ ای ایس آئی ہے جیسا کہ اربن ڈیولپمنٹ منسٹری ہے ہندو انڈومنٹ موڈ پر آپ جا کر دیکھئے ان کا سیکشن ہے تلنگان آنڈرا کا ایک سو تیویس سیکشن ہے جو کہتا ہے لیمیٹیشن کا اطلاق ہندو مندروں پر نہیں ہوگا تو یہ جو چیز ہم سے چھیننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تو یاد رکھی اگر ہم اس کا پرزور طریقے سے مقالفت نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہمارا ایسا ہوگا کہ ہم ایک مسجد کو کھوئے ہیں کئی مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی آپ صرف روتے رہیں گے نعرے لگاتے رہیں گے کوشش نہیں ہوگا تو اس خانون کو رکنا ہے اور یہ بڑا ہی تاریخی نازک موڑ پر آپ اور ہم کھڑے ہوئے ہیں اگر ہم متحدہ طور پر اس جوجہت کا حصہ نہیں بنیں گے میرس ایک صاحب آ کر بولے کہ ہم کو فلان ایسا کر دو ہمارا یہ بنا دو میں نے کہا جی حضرت یہ خانون تو پڑھو آپ اس میں کچھ بچے گا نہیں تو آپ کو کیا ملنے والا ہے اس میں سب ختم ہو جائے گا تو یہ خانون بڑا خطرناک ہے اور مسلم پر صلی اللہ بورٹ نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ آپ کیو آر کورٹ کے ذریعے خط کے ذریعے اپنے وکیلوں سے ڈراف کر کے اس کمیٹی کو بھیجا سکتے ہیں آپ بھیجائیے اور ہم کو کوشش کرنا ہے یہ بڑا خطرناک خانون ہے اور میں یہ تمام چار پانچ ریزولوشنز کی خرادات کی تعاید کرتا ہوں اور ہم حکومت سے امید کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ ڈی جی پی سے جا کر منجلس کے عراقین اسمبلی بھی ملاقات کیے اور اس میں کئی بڑے بڑے پاٹی کے لوگ بھی ذمہ دار ہیں اس میں ایک پاٹی کا ایک ایک چیئرمن ہے یا کیا ہے وہ جو بھی ذمہ دار ہے ان کے تمام ویڈیوز ہیں تو ہم امید کرتے کہ انصاف ہوگا اور پھر انشاءاللہ ہم شاہ جمال الرحمن صاحب جو فیصلہ کریں گے منلس اتحاد المسلمین آپ کے ساتھ تھیری ہے کیونکہ اس میں کوئی سوائے اس کے یہ ہے کہ شہر ریاست کی امن کو مضبوط رکھنا ہے یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين pist مجھے این bus langر کو بروازنر guerز speaks شهایر چیئی پاوی اور جب سر کو تک قید سے کیا ڈالا نگلا curse شہر کریں گیا